اسلام علیکم اس میں دو جگہ سے سنگل سنگل آکڑا چل رہے یعنی دو آکڑے ہیں جہاں سے سنگل سنگل آکڑے چل رہے ہیں وہ بھی بہت خاص فارمولے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو سنگل سینٹر بھی بتاؤں گا تو صرف فائنل اپنے پاس دو ٹرنڈولے بنتے ہیں جہاں سے ٹرنڈولا اپنا پاس ہوتا آ رہا ہے تو روٹین میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو آپ بھائی نے لائک بھی کر لینا ہے اور ابھی تک آپ بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں کیونکہ شاید بھائی یہاں بھائیوں کو بہترین فارمولے اکثر دکھاتا رہتا ہے تو اپنا یہ فارمولا فرسٹ اوپن والا پچیس دس کے بعد چل رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو سنٹر ہے یعنی پچیس دس تو سنٹر آیا ہے ایک کا یہ جو ایک کا سنٹر ہے یہ ہم نے باہر نکال لینا ہے ایک سے ہم نے دو کم کرنے ہیں جواب آئے گا نو ابھی اپنے پاس ایک اور نو کے فرسٹ کے اوپن ہے تو آگے جو فرسٹ کا اوپن آتا ہے وہ ایک کا اوپن آتا ہے پندرہ انیس کا فورکاسٹ لگ جاتا ہے تو یہاں سے پہلے ڈراپے دو اوپن میں سے ایک کا اوپن فرسٹ میں لگ جاتا ہے تو یہ بھی روٹین خاص ہے لیکن آگے جو روٹین ہے وہ تو کمال کی روٹین ہے مطلب کہ اس میں سنگل سنگل آکڑا بھی چل رہا ہے اور فائنل صرف دو ٹرنڈولوں میں سے ٹرنڈولا چل رہا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت اچھی لگے گی اور سال دوہزار چوبیس کا یہ پہلا گفٹ ہوگا میری طرف سے آپ بھائیوں کے لیے تو چلیں اس روٹین کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں تو پندرہ انیس سینٹر لگا ہوئے ایک کا پھر سے یہ جو ایک کا سینٹر ہے یہ ہم نے باہر نکال لیا اس سے ہم نے دو کم کرنے ہیں نو ابھی اپنے بعد دو اپن تھے ایک اور نو پھر سے تو آگے فورکاسٹ آتا ہے اٹھانوے ترپن کا فورکاسٹ فرسٹ میں آتا ہے تو پھر سے اپنا نو کا جو اپن ہے یہ فرسٹ میں لگ جاتا ہے روٹین دوسرے طرح پر کامیاب ہو جاتی ہے اسی حساب سے روٹین کو ہم نے آگے بڑھانا ہے جلدی سے ویڈیو کو آپ بھائی نے لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو تو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اگر چینل پہ آپ ہی پہلی بار آئے ہیں تو تو اٹھانوے ترپن یہاں پہ سینٹر لگا ہوا ہے پانچ کا جو پانچ کا سینٹر ہے یہ پھر سے ہم نے باہر نکال لینا ہے ابھی اس سے ہم نے دو کم کرنے ہیں جواب آئے گا تین تو ابھی اپنے پاس پانچ اور تین کے دو اپن ہے آگے فورکاسٹ آتا ہے پہنتی ستہ سٹھ کا یہ فورکاسٹ آتا ہے تو یہاں سے جو تین کا اپن ہے یہ تیسری ڈرپے فرسٹ میں لگ جاتا ہے روٹین تیسری ڈرپے کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد پہنتی ستہ سٹھ آتا ہے یعنی ابھی جو سینٹر ہے وہ چھے کا لگا ہوا ہے ستہ سٹھ اس کا بیک ہے ابھی جو چھے کا فگر ہے یہ باہر نکال لیا چھے سے دو کم کی ہے چار چھے اور چار کے فرسٹ کے اپن تھے اپنے پاس آگے فورکاسٹ آتا ہے باسٹھ پچپن کا چھے کا اپن آتا ہے تو چوتھے ڈرپے دو اپن میں سے چھے کا اپن فرسٹ میں لگ جاتا ہے روٹین اپنی پھر سے کامیاب ہو جاتی ہے اب دیکھیں روٹین آبائیوں کے سامنے ہے چارڈ رہا ہو گئے صرف دو اپن میں سے فرسٹ کا اپن چل رہا ہے تو بونڈ سات سو پچاس کے لیے بہت بہترین روٹین ہے فرسٹ اپن کی پھر آگے چل کے فائنل دو ٹنڈولے کی روٹین بھی بتاؤں گا اور سنگل آکڑے والی روٹین بھی اسی میں ہے مطلب آکڑا سنگل سنگل چل رہا ہے دو دو جگہ سے اس میں صرف دو ہی آکڑے بنتے ہیں تو ابھی آنے والے ڈرہ کے لیے یعنی پندرہ جنوری کو جو بونڈ کا یہ ڈرہ ہونے جا رہا ہے سات سو پچاس کا اور شہر سیالکورٹ میں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اپنے باس کونڈ سے وہ دو اپن ہیں ابھی دیکھیں باسٹھ پچپن لگا ہوا ہے جو سینٹر ہے وہ پانچ کا لگا ہوا ہے یہ پانچ کا جو سینٹر ہے سیم اسی طرح ہم نے باہر نکال لینا ہے پانچ سے ہم نے دو کم کرنے ہیں جواب آئے گا تین ابھی آنے والے ڈرہ کے لیے اگر اپنا فارمولا پانچ ہوئے ڈرہ پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پانچ اور تین میں سے فسٹ کا اپن آنا چاہیے بونڈ سات سو پچاس میں تو اب دیکھتے ہیں روٹین اپنی کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں لیکن روٹین اچھی چل رہی ہے آپ بھائیوں کے سامنے میں نے آپ بھائیوں کو یہ پورا فارمولا دکھایا ہے تو ابھی پانچ اور تین کے صرف دو پانے فسٹ کے لیے تو ابھی بڑھتے ہیں اپنے دوسرے فارمولے کی طرف جس میں سنگل سنگل آکڑا بھی چل رہا ہے اور دو ٹنڈولوں میں سے ٹنڈولا بھی چل رہا ہے تو وہ تو روٹین بہت کمال ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھائیوں کو تب ہی معلوم ہوگا کہ روٹین کتنی اچھی ہے تو یہ کلکولیٹر کی روٹین ہے یہاں پہ ہم کلکولیٹر کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ اپنا کلکولیٹر آ گیا تو ابھی دیکھیں گوھر سے دیکھئے گا یہ اپنا فارمولا چل کے سے رہا ہے یہ چل رہا ہے اٹھانوے ترپن کے بعد یعنی ہائٹرک چانس پر ہے اب روٹین کو گوھر سے سمجھئے گا اٹھانوے ترپن اس کو ضرب ہم نے کر لینا ہے گیارہ سنتیس یہ اس کا کوڈ ہے برابرز کو تین اور بارہ کرنے ہیں تین برابر پہ بھی ہم نے سنگل آکڑہ اٹھا لینا ہے اور بارہ برابر پہ بھی سنگل آکڑہ اٹھا لینا ہے اس میں دو آکڑے بنتے ہیں سنگل سنٹر ہوتا ہے اسی حساب سے روٹین چڑھ رہی ہے تو چلیں ہم برابرز کو تین کر لیتے ہیں ایک دو اور یہ تین تین برابر کرنے پہ پہلے والے ہم نے تین فگر چھوڑ دینا ہے یہاں پہ جو پچھتر کا آکڑا ہے یہی سے تین برابر پہ ہم نے ایک آکڑا اٹھا لینا ہے تو یہاں پہ اپنے پاس پچھتر کا آکڑا تھا جہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اس کے بعد ابھی اس کو ہم نے بارہ برابر کرنے ہیں چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ برابر کرنے پہ لاسٹوالا جو فگر ہے یہ چھوڑ کے ستانوے کا آکڑا ہم نے اٹھا لینا ہے مطلب بارہ برابر کرنے پہ جو لاسٹوالا فگر ہے اس کو چھوڑ کے اس کے سیڈ میں جو ستانوے کا آکڑا ہے یہ ہم نے اٹھا لینا ہے تو یہاں پہ ستانوے کا آکڑا تھا یہ سنگل سنگل آکڑے یہاں سے چڑ رہے ہیں اس کے بعد سینٹر کی بات کر لیں ایک فگر چھوڑ کے جو پانچ کا فگر ہے اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے پانچ سے ہم نے چار اوپر بڑھانے ہے جواب آئے گا نو پانچ کا فگر چھوڑ کے سنگل اپنے پاس یہاں پہ سینٹر تھا نو کا ٹھیک ہے یہ سنگل سنٹر ہوتا ہے نو کا تو یہاں پہ صرف دو ٹنڈولے تھے اور سنگل سنگل جو آکڑے تھے وہ دو تھے تو یہاں پہ ایک اپنا ٹنڈولا بن رہا تھا پچھتر نو کا ایک تھا اس میں ستانوے نو کا ٹنڈولا صرف دو ٹنڈولے تھے آگے جو فورکاسٹ آتے ہیں سیکنڈ میں وہ آپ کو پتہ ہے پہلا سیکنڈ آتا ہے پچھتر پچھتر پچیس کا فورکاسٹ سیکنڈ میں آتا ہے اس کے بعد اگلا جو سیکنڈ میں آتا ہے وہ ستانوے نینہ نوے کا فورکاسٹ سیکنڈ میں آتا ہے تو یہاں سے گرابہ ہی گوھر سے دیکھیں گے تو دونوں ہی آکڑے پاس ہو گئے سیکنڈ میں پچھتر کا آکڑا بھی یہاں پہ دیکھیں پاس ہو گیا اور ستانوے کا آکڑا بھی سیکنڈ میں پاس ہو گیا اور ستانوے نو کا ٹنڈولا یہاں سے سیکنڈ میں دو ٹنڈولوں میں سے پاس ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے بعد یہاں پہ جو سنٹر تھا وہ سنگل سنٹر تھا نو کا تو اسی حساب سے یہ روٹین چل رہی ہے کمال کی روٹین اس لیے ہے کہ دو آکڑے ہوتے ہیں جہاں سے سنگل سنگل آکڑا الگ سے چل رہا ہے یعنی دو آکڑے ہیں دونوں ہی پاس ہو رہے ہیں اس سے اچھی روٹین اور کیا ہوگی شاید بھائی کی محنت اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں باقی یہ روٹینیں ہیں آپ کو پتہ چلتی بھی ہیں اور ٹوٹ بھی جاتی ہیں لیکن کوئی ٹرہ ہو گئے اپنی روٹین اچھی چل رہی ہے تین تین ٹرنڈولے اپنے روٹینوں میں سے پاس ہوئے آپ بھائیوں کے سامنے تو اب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو یہاں سے گیم ضرور پاس ہوگی کیونکہ محنت میری ہے آگے تو نصیب ہونے چاہیے باقی جو فائنل پرسنل گیم ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے جس میں دو تین ٹرنڈولوں میں سے انشاءاللہ لازمی آ جائے گا تو وہ یہاں پیش ہو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی میں آپ بھائیوں کو یہ فارمولا آگے کے لئے دکھاتا ہوں تو پینتیس ستا سٹھ آگے فسٹ میں آتا ہے اس کو ضرب ہم نے کر لینا ہے گیارہ سنتیس کورڈ ہے برابر تین اور بارہ کرنے ہیں ایک دو اور تین تین برابر کرنے پہ ہم نے تین فگر چھوڑ کے جہاں پہ پچھتر کا آکڑا تھا وہاں پہ زیرو دو کا آکڑا لکھ لینا ہے یہ زیرو دو کا آکڑا ہے ابھی ہم نے اس کو بارہ برابر کرنے ہیں چار پانچ سات آٹ نو دس گیارہ اور یہ بارہ بارہ برابر کرنے پہ لاسٹ والا جو فگر ہے یہ چھوڑ کے جہاں پہ ستانوے کا آکڑا تھا اب وہاں پہ تینوے کا آکڑا ہے ٹھیک ہے یہ دو آکڑے بن رہے ہیں زیرو دو اور تینوے ہم سینٹر کی بات کر لیں سینٹر نکالنے کے لیے یہ جو پہلا فگر ہے چار کا اس کو چھوڑ کے اس کے سیڈ میں جو آٹ کا فگر ہے جہاں پہ پہلے پانچ تھا اب وہاں پہ آٹ ہے آٹ کا فگر باہر نکال لیا اسے چار اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا دو آٹ کا فگر چھوڑ کے سنگل سینٹر تھا دو کا اپنے پاس تو یہاں پہ جو تنڈولے بن رہے تھے اس میں پہلا یہاں پہ تنڈولا تھا زیرو دو دو کا اگلا اس میں تنڈولا تھا یہاں پہ تنڈولے تھے آگے جو فورکاست آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ میں زیرو دو ستائیس کا فورکاست آتا ہے اس کے بعد جو تنڈولے کے ساتھ آتا ہے وہ یہاں پہ تنڈولے اناسی کا فورکاست آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے زیرو دو کا بھی آکڑا پاس ہو گیا سنگل آکڑا اور یہاں سے سیکنڈ میں الگ سے تنڈولے کا آکڑا سنگل پاس ہو گیا اب اس سے زیادہ اور روٹین اچھی کیا ہوگی دو آکڑیں دونوں ہی پاس ہو رہے ہیں دو دو ڈرا ہو گئے ہیں روٹین چل رہی ہے ہم تنڈولے کی بات کر لیں تو آگے زیرو دو دو کا تنڈولا آتا ہے تو یہ سیکنڈ میں دو تنڈولوں میں سے زیرو دو دو کا تنڈولا سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اب دیکھیں روٹین آپ بھائیوں کے سامنے ہے کتنی بہترین طریقے کے ساتھ چل رہی ہے کر شاید بھائی کی محنت اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک آبائی نہیں کر لینا ہے اس کے بعد ابھی آنے والے ڈرا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کون سے وہ دو آکڑیں ہیں یہ روٹین صرف ابھی تک تو سیکنڈ میں ہی چل رہی ہے باقی فرسٹ میں بھی جا سکتی ہے تو ابھی آنے والے ڈرا کے لیے چیک کر لیتے ہیں اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک آبائی کر لیں تو ابھی فرسٹ میں لگا ہوا ہے باسٹھ پچپن اس کو ضرب کر لینا ہے گیارہ سینتیس کورڈ ہے برابر تین اور بارہ کرنے ہیں ایک دو اور یہاں پہ تین تین برابر کرنے پہ تین فگر چھوڑ دینے ہیں پہلے والے پہلا جو آکڑا نکل رہا ہے سنگل وہ سنگل آکڑا پچیس کا ہے اس کے بعد ابھی اس کو ہم نے بارہ برابر کرنے ہیں چار پانچھے ساتھ آٹھ ناؤں دس گیارہ اور بارہ بارہ برابر کرنے پہ لاسٹ والا جو ساتھ کا فگر ہے یہ چھوڑ کے اس کے سیڈ میں چوراسی کا آکڑا ہے یہ ہم نے لکھ لینا ہے ابھی یہ دو آکڑے ہیں دونوں ہی پاس ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آکڑا بھی پاس ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی آکڑا پاس نہ ہو کیونکہ ہے تو روٹین یہ ہے لیکن روٹین اچھی چل رہی ہے بھائیوں کے سامنے ہی ہے ابھی ہم نے سینٹر نکالنا ہے پہلا جو چار کا فگر ہے اس کو چھوڑ دینا اس کے سیڈ میں زیرو کا فگر ہے زیرو کا فگر باہر نکال لیا زیرو سے چار اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا چار سنگل سینٹر ہے اپنے پاس یہاں پہ چار کا تو یہاں پہ جو ٹرنڈولے بنتے ہیں پہلا اس میں جو ٹرنڈولا ہے وہ پچیس چار کا ٹرنڈولا ہے اس کے بعد اگلا جو یہاں پہ ٹرنڈولا ہے وہ چوراسی چار کا ٹرنڈولا ہے اس کے بعد میرا مشہور ہے کہ آپ زیرو کے فگر کو بھی نہ چھوڑیں ہو سکتا ہے یہ یہاں سے سیدھے زیرو کا فگر پاس ہو جائے اور ہم ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں تو دو ٹنڈولے اپسیٹ میں بنا لیں پچیس زیرو بنا لیں اور اس کے بعد چوراسی زیرو بنا لیں ہو سکتا ہے یہاں سے اپنا ٹنڈولہ چار ٹنڈولوں میں سے لگ جائے باقی جو فائنل دو ٹنڈولے ہیں وہ اس میں پچیس چار ہیں اور چوراسی چار ہیں باقی جو پرسنل گیم ہوتی ہے جو فائنل گیم جن میں سے گیم پاس ہوتی ہوتی آ رہی ہے ہرڈ راپ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے تو اس کے لئے آپ الگ سے مطلب آپ بھائی سمجھتے ہوں گے کیونکہ کوشش تو اپنی ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کو اچھی سے اچھی گیم ہم دیں باقی جو روٹینیں تھیں میں نے آپ بھائیوں کو دکھا دیئیں اس میں اچھی اچھی روٹینیں بھی ہیں اگر شاید بھائی کا فارمولہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوگا تو یہاں سے گیم ضرور پاس ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں بھائی فرسٹ کے جو اپن ہے اس میں پانچ کا اپن ہے اور اپن ہے تین کا ان میں سے اپن فرسٹ کا آ سکتا ہے بھائی یہ روٹین ابھی تک سیکنڈ میں چل رہی ہے لیکن میرا مشہور آمیشہ آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ روٹین یں ہیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور چل بھی سکتی ہیں کیونکہ ہے تو سب نصیب کی بات تو شاید بھائی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ